پاکستان نے زمباوے کے خلاف فیصلہ کن آخری تیسرے اوڈی اے میچ کے لیے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ لیپٹی اوپنٹ بلے با سیم ایوک کے پاس اوڈی اے میں شاید خان افریزی کا بڑا ریکارڈ توڑنے کے لیے بہت بڑا موقع موجود ہوگا پاکستان اور زمباوے کے درمین سیریز کا آخری اوڈی اے میچ کال بلویا کرٹر سٹیڈیو میں کھلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ساڑھے بارہ وجہ شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائف دیکھ سکتے ہیں تو اسی تیسرے اور یہ میچ کے لیے اگر پاکستان کی پلینگ 11 کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے اوپن کریں گے سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نمبر تین پر کھیلیں گے کامران غلام نمبر چار پر کھیلیں گے محمد رزوان جو کہ کیپٹن ہیں اور وکٹ کیپر ہوں گے نمبر پانچ پر کھیلیں گے ووش کیپٹن یعنی کہ سلمان علی آگا جو بولنگ سے کافی کمال دکھا رہے ہیں لیکن بیٹنگ سے کچھ نہیں اکھار پا رہے ان کے بعد نمبر چھے پر کھیلیں گے تیب تہر جو کہ میڈل آرڈر کے بہت ہی اچھے اور کمال کے بلے باز ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں انہوں نے رنج کے امبار لگا رکھے ہیں نمبر سات پر کھیلیں گے ارفان اللہ خان نیادی جن کا وقت اچھا نہیں چاہ رہا لیکن ٹیلنٹ بہت ہی اچھا ہے انہیں سائم ایوب کی طرح بلڈ اپ پکڑنے کے لیے ایک اچھی انکس درکار ہے جو ابھی نہیں آ رہی نمبر آٹھ پر کھیلیں گے سپر سٹار آر آنڈر یعنی کہ آمر جمال ان کے بعد سپیٹ گن یعنی کہ ہارس روف ان کے بعد فیصل اکرم اور لاسٹ پر ہوگے اپنے ڈیبیو اوڈی اے میچ میں آٹھ اووروں میں صرف تیتیس ران دے کر چار وقتیں لے کر پاکستان کو اہم میچ جتبانے والے اور اس سیریز کو لیول کروانے والے لیگ اور میسٹری سپننر ابرار احمد جیہاں دوستو تو یہ تھی پاکستان کی وہ پلائنگ الیون جو زنباوے کے خلاف آخری اوڈی اے میچ میں میدان میں اترتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی جیسا کہ ہم سب لوگوں کے علم میں ہے کہ پاکستان اور زنباوے کے درمین سیریز کا فیصلہ کن آخری اوڈی اے میچ کال بلگویا کرکس ٹیڈیم میں کھلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ساڑھے بارہ وجہ شروع ہوگا آپ اس سے جا کر لائف دیکھ سکتے ہیں اگر ٹیم ہے تو ٹی وی پر بیٹھ جائیں اگر پیسہ ہے تو زنباوے چلے جائیں اب لازم پر آپ کو بتا دیتے ہیں سیم ایوب کے پاس کون سا گولڈن چانس ہے شاہد خان افریلی کا اوڈی اے کا بہت بڑا ریکار توڑنے کے لئے جیسا کہ ہم سب لوگوں کے علم ہے کہ سیم ایوب نے دوسرے اوڈی اے میچ میں زنباوے کے خلاف صرف اکامن گیندوں پر اپنے کررکی پہلی اوڈی اے سینچری شکور کی تھی اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی اوڈی اے طریق میں شاہد خان افریلی کے بعد تھرڈ فاسٹس یعنی کہ تیسرہ تیسری اوڈی اے سینچری بنانے والے بلے بعد بھی بان گئے تھے اگر سیم ایوب اسی طرح اپنی توفانی اینٹس کو تیسرے اوڈی اے میچ میں بھی کنٹینیو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاہد خان افریلی کا انیس سو چینمے میں سری لینکا کے خلاف سنتیس بالوں پر ہنڈرڈ کا ریکارڈ بھی توڑ دیں آپ کے خیال میں سیم ایوب ایسا کر پائے گا یا نہیں اور آپ کے خیال میں پاکستان تیسرے اوڈی اے میچ میں کام یابی حاصل کر کے بیک ٹو بیک اوڈی اے سیریز بن کر کے اوڈی اے ٹیم رینکنگ میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے میں کام یاب ہوگی یا نہیں اپنی قیمتی دائے کا ادھار کمنٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مدید اور مدیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے یوٹیف چینل کرکٹی نیوز بھی سیمن کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے گرے لیے ٹیسٹ آنیو ویڈمز نہ کر پائیں تواتھ کے لیے تنہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاپسہ کے لئے اللہ حافظ اللہ لگے بان